وَقَالُوا اِنَّ اَتْتَبِعِهُدَا بَعَكَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں اگر ہم اسے قبول کر لیں ہم ایمان لے آئیں نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِنَا تو ہم اپنی زمین سے اُتَقْ لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں وَذْكُرُوا اِذَلْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ آئِنْ يَتُخَطَّفُ الْنَّاسِ یَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ یاد کرو جبکہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچک لے جائیں گے تو یہ اُچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے مُتَخَطَّف ہم اُچک لیے جائیں گے بِن ارزِن آپ کی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مور لے رہے ہیں یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مور لے رہے ہیں ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جرت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ لوگ تو ہوتا ہے کہ ہٹے بادہ باد وہ حق کے یعنی اساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لیے تیار ہے اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہے لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات کے راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے وہ درہ پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنے بھی ہمت نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے وَقَالُواِنَّتْ تَبِعِ الْحُدَا بَاقَا اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں مُتَخَطَّفْ مِنْ عَرْزِ نَا ہم اُچَقْل لیے جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کیوں اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے اس حرم کو عمل کی جوہاں کس نے بنایا ہے ہم نے بنایا ہے یجبہ الہی سمرات و کنش ہے اس حرم کی طرف اس کعبے کی طرف اس مکے کی طرف ہر چیز کے سمرات کھچے چلے آ رہے ہیں یعنی حج کے لئے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھئے تو اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکے میں مل جائے گا اس لئے کہ ہر گوشے سے مہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملے گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لئے کہ حاجی لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لئے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کے سمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھچے چلے آ رہے ہیں رزقم ملدنہ یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لئے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کے دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنے نسل کو یہاں آباد کیا ہے اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رز پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی